اسلام علیکم ویورز آج میں ایک ریمہ سریل تم سے کہنا تھا کہ نیکسٹ اپیسوٹ کا شور سا ریویو دوں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ رابی یاسر سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے پھر شادی کر لو نا تم یسرہ سے یہ سن کر یاسر کہتا ہے کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے شادی کو کہ ایسے آپ لوگوں نے کہا اور میں فرصے شادی کر لوں گا بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ یاسر کا ارادہ ہی نہیں ہے یسرہ سے شادی کرنے کا وہ تو صرف یسرہ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے لیکن یسرہ یہی سمجھتی ہے کہ یاسر اسے محبت کرتا ہے وہ گھر آتی ہے تو میسیس چودری کو بیٹھے دیکھتی ہے جو کہ اس کی شادی کے لیے بات کر رہی ہوتی ہے کہ فرص بہت اچھا رڑکا ہے آپ لوگوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور یسرہ کے گھر والے بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں لیکن یسرہ چیفتی چلاتی ہوئی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے رشتے کے لیے ہاں کینا تو پھر اس سب کے انجام آپ لوگ خودی ہوں گے میں اپنی جان دے دوں گی یہ یاد رکھئے گا آپ لوگ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یسرہ اپنے گلے میں تو پٹہ ڈال کر پنکھے سے باندھ لیتی ہے اور خودکوشی کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یسرہ خودکوشی کر لے ہی ویورز نیکسٹ آپ یہی دیکھیں گے کہ یسرہ کے گھر والے بہت زیادہ گھبرا جائیں گے اور پھر آخر کار فارس کی شادی رابی سے ہی ہوگی لیکن فارس رابی کو دل سے اپنائے کا نہیں شادی کی رات بھی یہی کہے گا کہ یہ تمہارا مو دکھائے گا توفہ یسرہ کے لیے لیا تھا تو رابی کہتی ہے کہ اگر یہ یسرہ کے نصیب کا ہوتا تو اسے ہی ملتا یہ میرے نصیب کا تھا اس لئے مجھے ملا ہے ویورز آپ لوگوں کو فارس کے ساتھ رابی کی جوڑی اچھے لگتے یا پھر یسرہ کی اپنی قیمتی رائے کا ہزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو